خبرنامہ اے ایس جنیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین ایک شہر کے آدھار کارٹ ہولڈر کو ایک نوٹیس جاری کی گئی ہے اور یہ نوٹیس یو آئی ڈی اے آئی کی اہدداروں کی جانب سے ان سے اس بات کا نوٹیس جاری کی گئی ہے کہ آپ اصل دستاویزات کے ساتھ بیس فیبروی کو بالاپور علاقے میں ان کے روبرو حاضر ہوں اور اگر آپ ان کے روبرو حاضر اگر نہیں ہوتے ہیں تو یہ بھی انتبا دیا گیا ہے کہ آپ کا جو آدھار کارٹ ہے اس کو منسخ کر دیا جائے گا جس سے ان کی شہریت شاید خطرے میں پڑ سکتی ہے اس سلسلے میں تلنگان ایڈوکٹس کی جانب سے اس بات کی جو ہے نا ایک پریس کانفرنس کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ایڈوکٹس کا خیال ہے کہ یو آئی ڈی اے آئی جو آدھار کارٹ ایتھورٹی ہے ان کو یہ رائٹس نہیں ہے وہ لوگ اگر یہ نوٹیس جاری کرتے ہیں تو عدالتی احکامات کے خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ ایڈوکٹس کا کائنا ہے اس سلسلے میں ایڈوکٹس نے ساری چیزیں جو بتائی آئیے ہم دیکھتے ہیں اور آج کی ہم یہ جو نیوز آپ کو بتا رہے ہیں کرائیم ٹوڈے نیوز کے شکریہ کے ساتھ بتا رہے ہیں اس کے جو چیف ویرو ہے ہم کو یہ ریپورٹ جو ہے نا رحمت شیخ رحمت علی نے دی ہے ہم ان سے یہ نیوز لے کے آپ کے سامنے شائع کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ڈیپٹی ڈائریکٹر یو آئی ڈی اے آئی نے ایک آدھار کارٹ کے ہولڈر کو نوٹس جاری کی ہے اس سلسلے میں اس شہری سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ 20 فیبروری کو ان کے روبرو تمام اصل دستاویزات کے ساتھ حاضر ہو مسکرہ شہری اگر حاضر نہ ہو سکے تو یک طرفہ کاروائی کی جائے گی اور آدھار کارٹ منسوخ کر دیا جائے گا جس سے اس کی شہریت خطرے میں پڑ جائے گی باس میڈیا کے ذریعے یہ بھی اطلاعات مل رہی ہے کہ جملہ اسی طرح پر سوز سے زائد آدھار کارٹ ہولڈرز کو ایسے ہی نوٹسیں جاری کی گئی ہے اس سلسلے میں ہیدراباد شہری فکرمند نظر آ رہے ہیں اس کو این آر سی کے زمین میں نئی چال یا نیا حربہ خرار دیتے ہوئے عوام چوکسی اختیار کرنے کی ضرورت خرار دے رہے ہیں ناظرین کیونکہ آدھار کارٹ کے لیے جو تفصیلات درکار ہوتی ہے وہ مرکزی حکومت کے اختیار میں ہے خیاس کیا جا رہا ہے کہ اسی مقصد کے لیے ایک نیا حربے کے طور پر آدھار کارٹ ایتھارٹی کا استعمال کر رہی ہے برحال شہری خانونی حل تلاش کرنے اخدامات اور خانونی راحت رسانی کے اخدامات اور انتظامات پر غور کرنی چاہیے شہری غفلت میں نہ رہے دوسری طرف شہریوں میں یہ بھی بات زیرے گشت ہے کہ یہ ان پی آر اور سی ڈبل اے کے بجائے راست ان آر سی پر عمل کی یہ دوسری کوشش ہو سکتی ہے اور یہ خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ان آر سی کی پہل تو نہیں برحال اس سلسلے میں دانشوران ملت اور خائدین ملت اور وقلہ اس پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آج وہ تو کل ہم بھی پریشان ہو سکتے ہیں برحال اٹھارہ فیبروری کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹس تلنگانہ اسٹیٹ جوائنڈ ایکشن کمیٹی نے یو آئی ڈی اے آئی کی جانب سے شہریت ثابت کرنے سے متعلق دستاویزات نوٹس پیش کرنے جاری کرنے پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج کیا اس سلسلے میں یو آئی ڈی آئی اے آئی کے احکمات کو عدالاتی احکمات کی خلاف ورسی خرار دیا برحال ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جی نیوز اور کیجئے سبسکرائب کریم ٹوڈی نیوز کے شکرے کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ آج پلنگانہ اسٹیٹ جوائنڈ ایکشن کمیٹی کی طرف سے آج کی ایک پریسپیٹ بلائی گئی ہے ہمارے پاس ایک کمپلینٹ آئی ہے کہ یو آئی ڈی اے آئی آدھار کارٹ کی جو ایتھارٹی ہے اس کی جانب سے مختلف شہریوں کو اپنے آدھار کارٹ کی تصحیح کے لیے شہریت کی دستاویدات طلب کی گئے جو جہاں تک یہ شہریت کے دستاویدات کو طلب کرنا ہے یہ سراسر ایک غلط اخدام ہے ایک ان کے اختیارات سے پجاوس بات ہے اختیارات سے آگے بڑھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایک دیسپیٹ سر کی گئی ہے آدھار کارٹ کی ایتھارٹی کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ شہریوں سے ان کے شہریت کے دستاویدات طلب کریں یہ ایک انتہائی غلط اخدام ہے ایک ایسے موقع پر جبکہ شہریوں میں پہلے ہی کافی پریشانی کافی مسائل سے گزر رہے ہیں کافی ذہنی ان کو تکلیف ہو رہی ہے نرسی نپی آر اور سی جے کے مسئلے کو لے کر ایک ایسے وقت میں اس طرح کی نوٹس کو سرپ کرنا اور مختلف شہریوں سے اپنے شہریت کے پروف کو طلب کرنا یہ ایک غلط اخدام ہے اس غلط موقع پر شہریوں کو حرائسمنٹ کرنے کے لئے اس طرح کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم اس فیصلے کو ہائی پورٹ میں چیلنج کریں گے اور ساتھی ساتھ جن لوگوں کو یہ نوٹسٹر کی گئی ہے ان سارے لوگوں کے لئے ہم اپنے لیگل سرویسز ان کو پروائیڈ کریں گے اور اس بات بھی کوشش کریں گے کہ شہریت کی شہریوں کی جو پریشانی ہے اس کو کم کرنے کے لئے ایڈوکیٹ تلنگانہ سٹیٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اپنے پورے سرویسز ان کو پروائی کریں گے